دوستو موویز دیکھنا ہم سبھی کو بہت زیادہ پسند ہے کچھ لوگ کامیڈی دیکھنا پسند کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایکشن موویز لیکن وہیں کچھ لوگوں کو ہارر موویز دیکھنا بھی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے ان موویز کو بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور ان موویز کے لیے رائٹر الگ لگ طرح کے سکریپٹ لکھتے ہیں لیکن ہارر موویز میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ان موویز میں رائٹر تو اپنی امیجنیشن سے کہانی لکھتے ہیں لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہارر موویز اصلی بھوتیا واقعات پر مبنی ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی کچھ موویز کے بارے میں بتائیں گے جو اصل واقعات پر بنائی گئی ہیں تو ویڈیو کافی خوفناک اور دلچسپ ہونے والی ہے تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں عطیق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ڈسکوری اٹ ہالی وڈ میں کئی ساری موویز ریلیز ہوئی ہیں لیکن اٹ اب بھی ان سبھی موویز میں سے ایک ہے جو بہت زیادہ ڈراؤنی مانی جاتی ہے جو دوہزہ ستارہ کی ہٹ موویز میں سے ایک ہے اس مووی میں پینی وائز نام کا ایک جوکر ہوتا ہے جو لوگوں اور بچوں کو لبھانے کے لیے الگ الگ چیزوں سے انہیں اپنے پاس بھلاتا ہے اور ان کا شکار کر لیتا ہے سٹیفن کنگ امریکہ کے ایک مشہور اور سوپر نیچرل رائٹر ہیں جنہوں نے ایک واقعی سے متاثر ہو کر ہٹ مووی کی کہانی لکھی 1972 میں جون گیسی نام کا ایک آدمی تھا جو جوکر کے بھیس میں لوگوں کو اپنی گاڑی میں گھر لے جاتا تھا ان وقتوں میں کلاؤن یا جوکر کو بہت فنی سمجھا جاتا تھا اور لوگوں کو اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا اور وہ لوگ اس کی گاڑی میں آرام سے بیٹھ جاتے تھے جس کے بعد وہ لوگوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے جاتا اور وہاں ان کو مار دیتا تھا اور پھر ان کے جسم کے کچھ حصوں کو اپنے گھر کے نیچے دفنا دیتا اور کچھ حصوں کو وہ پاس والی ندی میں پھینک دیتا تھا 1972 سے لے کر 1978 تک جون نے 33 سے بھی زیادہ لوگوں کا قتل کیا تھا جس کے بعد 1980 میں پولیس نے اسے پکڑ لیا جب اس کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی دماغی حالت بگڑ چکی ہے جسے سائیکو بھی کہتے ہیں جس کے بعد 1994 میں اسے موت کی سزا دے دی گئی سٹیفن کنگ نے اسی کے اوپر آئی ٹی نام کی ایک کتاب لکھی اور اس کے بعد اسی نام سے ایک ہارر مووی بھی بنائی جو کہ بلکل سچے واقعات پر مبنی ہیں جب یہ مووی ریلیز ہونے والی تھی تو کئی سارے اصلی جوکرز اور کلاؤن نے اسے ریلیز ہونے سے یہ کہتے ہوئے روکنا چاہا کہ یہ مووی جوکر اور کلاؤن کی بری امیج لوگوں میں کریئٹ کر رہی ہے لیکن یہ ایک سچے واقعے پر مبنی مووی تھی اس لیے وہ اسے روک نہیں پائے اب جب بھی آپ یہ مووی دیکھیں گے تو اس میں جوکر کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اصل میں ایسا بھی کوئی جوکر یا کلاؤن دنیا میں موجود تھا جو سننے میں اور دیکھنے میں بہت ہی ڈراؤنہ لگتا ہے اینیویل نائنٹین سیوٹی میں ایک ڈونہ نام کی لڑکی کو اس کی برڈے پر ایک ڈال گفٹ میں ملی جس کا نام اینہ تھا ڈونہ کو شاید پتا ہی نہیں تھا کہ اسے برڈے گفٹ میں کیا چیز ملی ہے حالانکہ ڈونہ کی عمر اس وقت بیس سال تھی لیکن پھر بھی کیونکہ وہ ڈال اسے گفٹ میں ملی تھی اس لئے وہ ڈال اسے بہت ہی زیادہ پسند تھی اور وہ اکثر اس ڈال کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھی ایک دن جب ڈال ڈونہ کے کمرے میں رکھی ہوئی تھی تب ہی ڈونہ کو اس ڈال کے پاس ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر ہیلپ مین لکھا ہوا تھا ڈونہ کو یہ بات کافی عجیب لگی اسے لگا کہ کوئی اس کے گھر میں گھس کر ایسی کوئی شرارت کر رہا ہے اس لئے ایک دن اس نے اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں پر چھوٹی سی ٹیپ لگا دی جو کسی کو دکھائی نہ دے لیکن اگر کوئی دروازہ یا کھڑکی کھولتا ہے تو وہ ٹیپ نکل جائے گی جس سے پتہ چلے گا کہ کوئی تو ہے جو اس کے گھر میں چھپکے سے آ رہا ہے لیکن دوسرے دن وہ ٹیپ ویسی کی ویسی تھی یعنی دروازہ کسی نے نہیں کھولا تھا پہلے جیسا ایک کاغذ کا ٹکڑا اس ڈال کے پاس ملا جس پر پھر سے ہیلپ میں لکھا ہوا تھا جس کے بعد اس گھر میں اور بھی کئی عجیب چیزیں ہونے لگیں کئی بار عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں کئی بار کھڑکی اور دروازے اپنے آپ کھلنے اور بند ہونے لگے اس کے بعد اس ڈال کو اس گھر میں کئی جگہوں پر بھی دیکھا جانے لگا جس کے بعد ڈونا نے پیرانورمل ایکسپرٹ ایڈ این لورین کو اپنے گھر بلایا انہوں نے ڈال کو کافی دیت تک دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی ان دونوں نے ڈونا سے کہا کہ اس ڈال پر شیطان کا قبضہ ہے جس کے بعد ڈونا نے ایک جادو کرنے والے کو بلایا اور ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس ڈال کو کسی میوزیم میں رکھا جائے اگر آپ نے اینابیل مووی دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس مووی کی شروعات میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مووی سچے واقعے پر مبنی ہے یہ ڈال دیکھنے میں بھلے ہی اینابیل مووی والی ڈال سے تھوڑی الگ دیکھتی ہو لیکن وہ ڈال بالکل اصل ہے روبرٹ ڈی ڈال اینابیل اکلوتی ایسی ڈال نہیں ہے جس پر مووی بنی روبرٹ یوجن نام کے ایک بچے کو اس کے گھر کام کرنے والی میڈ نے ایک ڈال گیفٹ کی یوجن نے اس ڈال کا نام بھی روبرٹ رکھا لیکن اس دن کے بعد ہی یوجن کے گھر میں عجیب عجیب واقعات ہونے لگے لوگوں کا کہنا ہے کہ یوجن کے گھر کام کرنے والی میڈ نے اس ڈال پر کوئی کالا جادو کرنے کے بعد وہ ڈال یوجن کو دے دی یوجن جب اس ڈال کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہوتا تو یوجن کے علاوہ کسی اور کی بھی آوازیں سنائی دیتی تھی جب یوجن سے پوچھا جاتا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے تو وہ کہتا کہ وہ روبرٹ سے بات کر رہا تھا میں نے دو آوازیں سنی تم کس سے بات کر رہے تھے رابط سے اس کے بعد بھی ایسے کئی واقعات ہوئے جن میں یوجن کوئی گلتی کرتا یا گصہ کرتا تو وہ بولتا کہ میں نہیں تھا بلکہ رابط نے کیا ہے کئی لوگوں نے اس ڈال کو گھر میں گھومتے ہوئے بھی دیکھا ہے پچھلے سو سالوں سے رابط کے کئی مالک رہ چکے ہیں اور ان سب کا یہی کہنا ہے کہ رابط کے اندر ضرور کوئی شیطانی طاقت ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے جس کے بعد اس ڈال کو مارٹیلو کے ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے اس میوزیم میں جب بھی کوئی رابط کے بہت پاس آ کر فوٹو لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے موبائل یا کیمرے میں کوئی نہ کوئی خرابی آ جاتی ہے رابط دی ڈال پر ایک مووی بھی بنی ہے جس کا نام دی کرز آف رابرٹ ہے یہ مووی پوری طرح رابرٹ دی ڈال پر بنی ہے جو اصل واقعات پر مبنی ہے ڈیلیور اس فروم ایول ابھی ہم آپ کو جس آدمی کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ ایک پولیس آفیسر تھا جس پر ایک مووی بھی بنائی گئی ہے جس کا نام ڈیلیور اس فروم ایول ہے رالف سارج نام کا ایک پولیس آفیسر تھا اس کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے کئی سالوں کی سرویس میں ایسے حادثے اور واقعات دیکھے ہیں جو ان کی سمجھ سے باہر تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ کوئی پیرانورمن ایکٹیویٹی ہے کیونکہ رالف ایک پولیس آفیسر تھا اس لیے اس نے شروعات میں ان سب باتوں کو اندیکھا کر دیا اور ان پر زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن جب رالف کے سامنے ایسے کئی سارے واقعات آئے تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا واقعے میں پیرانورمن ایکٹیویٹی جیسی کچھ چیز ہوتی ہے آخر کار رالف نے پتہ لگانے کے لیے اپنی پولیس کی نکری تھوڑی اور ایک پریسٹ کے اسسسٹنٹ بن گئے اور پیرانورمن ایکٹیویٹیز پر ریسرچ کرنے لگا رالف آج پیرانورمن ایکٹیویٹیز پر یقین بھی کرتا ہے رالف کا کہنا ہے کہ میری اس لائف پر بنی مووی یا فلم دیکھنے میں جتنی ڈراؤنی ہے میں نے حقیقت میں اس سے بھی ڈراؤنی چیزیں دیکھی ہیں اس کا کہنا ہے کہ اس مووی کا اکثر حصہ اس کی لائف میں گزرے ہوئے حادثے ہیں ان میں کئی سارے پیرانورمن ایکٹیویٹیز اور انسیڈنٹ ہیں رالف نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام بھی اویر دا نائٹس ہے جس میں رالف نے ان کے ساتھ ہوئے حادثوں اور تجربات کو لکھا ہے ابھی اگلی مووی جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کوئی ہارر مووی تو نہیں ہے لیکن یہ کسی ہارر مووی سے کم بھی نہیں جو بلکل ایک سچی کہانی ہے آسٹریا کی رہنے والی ایک دس سال کی بچی نتاشا ہر روز سکول سے گھر ٹائم پر آ جایا کرتی تھی لیکن سیکنڈ مارچ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں نتاشا سکول سے کافی دیر تک گھر نہیں پہنچی تو اس کی ماں نے سکول جا کر پتا کیا تو نتاشا کی ماں کو پتا چلا کہ آج وہ سکول آئی ہی نہیں تھی اس کے دوستوں سے پتا کرنے پر پتا چلا کہ اس کے ایک دوست نے سکول آتے وقت اسے ایک وائٹ کلر کی وین میں جاتے ہوئے دیکھا تھا جس پر نتاشا کی ماں نے فوراں پولیس میں کانٹیکٹ کیا اور پولیس نتاشا کو ڈھوننے کے لیے نکل پڑی لیکن کئی دنوں کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ کچھ نہ لگا دراصل نتاشا کو ایک آدمی نے وائٹ کلر کی وین میں کڈنیپ کر کے اپنے گھر کے ایک الگ حصے میں رکھا تھا جو صرف پانچ سکیئر میٹر تھا اس میں کوئی بھی کھڑکی نہیں تھی اس کمرے میں صرف ایک ٹیبل کرسی بستر لائٹ فین ٹوائلٹ اور ایک واش بیسن تھا وہ آدمی کئی دنوں کے بعد نتاشا کو صرف چلنے کے لیے اس کمرے سے باہر نکالتا ایک دن نتاشا وہاں سے بھاگ نکلی اس میں سب سے ڈرانے والی اور بھیانک بات تو یہ ہے کہ اس آدمی نے نتاشا کوئی چھوٹے سے کمرے میں 3096 ڈیز تک رکھا تھا جو تقریباً ساڑھے آٹھ سال تک ہوتے ہیں اس لئے اس مووی کا نام 3096 ڈیز رکھا گیا ہے اتنے لمبے عرصے کے لیے اس کمرے میں بند ہونا ایک بچی کے لیے بہت ہمت اور ہنسلے کی بات ہے نتاشا نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور وہ ساڑھے آٹھ سال بعد اس آدمی کی قید سے بھاگ نکلی جب اس آدمی کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے ٹرین کے سامنے کود کر اپنی جان دے دی یہ مووی بہت ہی ایموشنل ہے اور پوری طرح نتاشا کی ہمت اور ہنسلے پر بنائی گئی ہے جس میں اس پر گزرے حالات کو دکھایا گیا ہے ستری ستری مووی تو شاید آپ سب نے ہی دیکھی ہوگی جو 2018 میں ریلیز ہوئی تھی یہ مووی اس سال کی سب سے کامیاب اور سب سے ہارر موویز میں سے ایک تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس مووی کا نام اس لسٹ میں کیوں ہے وہ اس لیے کہ یہ مووی بھی سچ واقعات پر فلمائی گئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی سال پہلے بینگلور کے گاؤں میں رات کو ایک چڑیل آیا کرتی تھی اور کسی کے بھی گھر کے باہر سے گھر کے اندر کے آدمی کو آواز دیا کرتی تھی اور وہ چڑیل اس آدمی کو کسی پہچان والے یا فیملی میمبر کی آواز میں پکارا کرتی تھی جو اس وقت گھر موجود نہیں ہوتا تھا اس کے بعد دروازوں کھلنے پر وہ چڑیل اس آدمی کو مار دیتی تھی جس کے بعد وہاں کے لوگوں نے گھروں کے دروازوں پر نالے بال لکھنا شروع کر دیا جس کا مطلب کل آنا ایسا ہوتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا لکھنے پر وہ چڑیل ان گھروں پر نہیں جاتی تھی جن پر نالے بال لکھا ہوا ہوتا تھا کئی سالوں بعد یہ کہانی لوگ بھول گئے ہوں گے لیکن اس گاؤں میں آج بھی کئی گھروں کے باہر لوگ نالے بال لکھتے ہیں چاہے آپ کو یہ کہانی سچی لگے یا نہ لگے لیکن بینگلور کے گاؤں کے لوگ آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں تو دوستو آپ کو ان کہانیوں میں سے کونسی کہانی سب سے زیادہ ڈراؤنی لگی اور اگر آپ نے ان میں سے کوئی مووی دیکھی ہے تو اپنی رائے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آج کے لئے بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ ارج2 ڈیو 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 موسیقی